جس طرح آپ دیکھ رہی ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک مفروض شخص کو جو سزا یافتا تھا جس طرح سے اسے ہیترو ائرپورٹ پر ہمارے ایمبیسیڈر نے سی آف کیا وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا جن کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ کرنا اس کا فرض تھا فرض تھا اس کو وہ ریسپشن کر کے جا وہاں چھوڑنے جاتا ہے اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ائرپورٹ پر بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی کمار ہے ایک طرف تو صاحب کا وزیر حضر کو ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے ہائی کورٹ کے کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے مقلاب پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی ملکیت جو دروالت کو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھیں کمرے کے اندر جس طرح ہوں کو توڑا جاتا ہے اور توڑ توڑ کی جاتی ہے اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کاربائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے گیارہ وئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر حانونی طور پر انہیں گرسار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیاد کی تائل یہ کی گئی تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کالدات نامزدگی منظور کیے گئے انہیں زندہ سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوٹی دنبر صفحہ وزیر آزم بنانے کے لیے وہ کیسے آپ کا اوزاد نامزدگی منظور کر سکتے ہو ہمانے تو امید باروں کے آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ندیرہ خازی خان سے عمر کوسا کے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا دیا دیا ہے اور غائم ہیں ریٹرنگ آفیسر صاحب غائم ہو گئے ہیں اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ دو پچے اور دنچ کر کے کہا پہلے بھیل کر بھاتے راؤ جو صاحب کا این پی ای سیٹنگ تھا پی ٹی آئی کا یہ سارے جگہ اور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں زندہ سبحانی کے کالدات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود کے سپریم کورٹ نے انہیں باسد من ایف میں تاہیات نائح قرار دیا ہوا ہے اور اس پر نظر سانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو جاتی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو یا ایک سو چوراسی تین کی جو ہوں گی جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے اس کی تیس دن کے اندر اپیل کا بیا گیا تھا اسے بھی سپریم کورٹ نہیں دے سکتے جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ کورٹ ڈرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنیلٹی اٹین کر گئی محسن نواز شریف صاحب کی نا اہلی تاہیات نا اہلی اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا کیونکہ وہ تو الیکشن ایٹ کی دوہزار سترہ کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آگئی تابع آگئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپین کی شک کو سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دہنی ہے یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹا ہے اس کو آپ نے اوبر ریچ کرنا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل مانیٹی فورڈ آرٹیکل نائٹی سکس میں ایف ون میں نائٹی ایف ون میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو بند سی جو مان ایف کیا ہے جو صادق اور امیم نہیں ہوگا وہ تاہیات اس کو نائے کیا گیا وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے گا کہ اس کی میاد پروائیڈ کر کے میاد اس کی پانچ ساگ ہوگی آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا صرف ایک ہی طریقہ اور چونکہ پارلمان ہے ہی نہیں آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامرد کی سارے منظور کھن لیے گئے اور ہمارے کسی امید بار کے کسی امید بار کے ابھی تک جو ہے ایران نہیں کیا گیا اور کد جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھئے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی تاریخ کی بدترین پری پول رہی ہیں بدترین پری پول رہی ہیں اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بلکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں سو اگر آپ نے یہی فیصلہ تیہ کر کے آئے اور لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چودھی مرتبہ مزیر آرزم بنانا ہے تو پھر خدا رہا یہ کیوں عذیت اور قرد میں قوم کو ڈال رہے ہیں جس طرح چیونن صاحب نے کہا اس سے انسٹیبلیٹی بڑھے گی پاکستان کی معیشت ڈوبے گی اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے خدا رہا آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کرتے اس طرح آپ نے ٹیسز کو تو بڑی صورت کے ساتھ فیصلے کروا کہ آپ بری ہو گئے پاکستر ہو گئے تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو پاناما میں جو انڈیپیننٹ جو انڈیپیننٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ سے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی وہ صرف شریف خان باتے کے بارہ میں نہیں کی وہ باقی دنیا کے بھی تھے جو کہا ارسمن جو تھے جن کے بارہ میں آئے وہ مصافی ہو گئے ہیں لیکن ہم نے وہ چھے جو آف شور کمپنیز تھی کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا نام نہیں اور بھائی چھے آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپی کی اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی جس طرح سے لیئرنگ ہوئی جس طرح سے جس طرح سے کازی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے جس طرح سے سامدار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا جس طرح سے براڈشیٹ براڈشیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیاب نے اس وقت کی نیاب نے اپوائنٹ کیا تھا بینول اقوامی ڈیٹیکٹیوز کو انہوں نے جو فائلز انہوں نے جو ان کی آن ارڈز کی ساری پروپٹیز اور جس طرح سے پھر جی آئی ٹی بنی اور دس والیوم سپریم کورٹ میں دیئے گئے وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری کی تھی وہ ماشاءاللہ آپ تو پویتر ہوگے اور بعد میں آپ دھٹی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے آپ چوسی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے اتنی ڈانگری کے باوجود پری پولنگ آٹھ سرگری ہونے کے الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے پھر خائف کس کسی ہیں ڈرتے کسی ہیں یہ ساتھ ہماری جو ان ایڈیوکیٹڈ ہیں جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ رہتے ہیں وہ نشان پر ہی گوڑ دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو کسان کو ملدور کو تہکران کو ایک مہنس کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں اور یہ خوش نہ ہو کر خوشیر کی باری آ سکتی ہے برسو تیر کی باری آ سکتی ہے تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلوار کرتے رہیں گے حضرت رمین اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں نوٹ میں لکھا کہ سنتانیس سے ہم جو کھلوار کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کسی کو فانسی دے رہتے ہیں کسی کو تہائیات ناہل کرتے ہیں کسی کو آج ہم نے باپاں نے سلاسل کیا ہوا ہے یہ جمہوریت کا مذاق کرانے کے مطرحانے پر کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مطرحانے پر خدا رہا ہوش کے ناکھنے اور برک کو آگے چلنے دیں تاکہ برک جو ہے عوام کا ہے عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تب ہی آتی ہے جب آپ الیکشنز کرواتے ہیں ان کے نمائندوں کو ان کی حق حکم ورانی اللہ تعالی کی حاکمیت ہے آلہ کے صحابے دے دیں جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل ان کی حکم ورانی پر نہیں دیں گے تب تک جو ہے آپ کا ملک آنے نہیں بڑھ سکتا ہے پھر آیا آرٹیکل پانچ میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ چاہے وہ چیف جسل ہو پاکستان ہو چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو جائے ہو سکتا بیزاری اور مفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے تو اس کو ملہوز رکھتے ہوئے الیکشنز کو پھر آئین فرید